اور گلابی سنڈی کے بعد اب کسانوں کو سفید رتوے نے بھی مشکل میں ڈال دیا ہے کوہرہ اور آس لمبے سمیت اکھر رہنے سے سرسوں کے فصل میں سفید رتوہ یعنی کہ غلن کا روگ فیلنا شروع ہو گیا ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ اس روگ سے ان کی ساتھ سے لے کر کے پچیس فیضی تک فصل پر بھاویت ہوگی اور اتبادن بھی کم ہوگا اس لیے سرکار سے گرداری کروا کر کے معافی کی بانگ بھی کسانوں نے کی ہے اس کا پرباو تو پڑتا ہی ہے وجن پہ پڑتا ہے اور جن کی بماری تو ہی خطرناک ہی ہوتی ہے اس کے کارن جن کی وجن میں بہت اور جو موسم ہے پہلے دو دن اچھا تھا موسم سرسوں کے لیے اچھا تھا دوسری فصلوں کے لیے اچھا تھا لیکن آج جو سرسوں کے لیے ہے وہ موسم دن بر دن خراب ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اب سرسوں کے لیے واتاورن صاف ہونا چاہیے تھا سرسوں کے لیے اندر جو ہماری گیون ہے وہ دو لاکھ بہتر ہزار اکٹیر کے اندر ہے اور سرسوں کی بجائی ہماری بچتر ہزار اکٹیر کے اندر کی گئی ہے موکے فصل بڑیا کھڑی ہے گیون کی فصل بھی بڑیا کھڑی ہے سرسوں کی فصل بھی بڑیا کھڑی ہے سرسوں کے اندر کہیں کہیں ہمیں شکیت پرابت ہو رہی ہے جس کسان نے پہلے کوئی فنگی سائیڈ کی سپریہ نہیں کی تو وہاں سفید رتوے کی شکیت پرابت ہو رہی ہے اس کسان کو ویبھاگ دوارہ جو سپارش شدہ جو ہماری کرشی ویشی ویدالے دوارہ سپارش شدہ دوائیاں ہیں اس کے سپریہ کرنے کے بارے میں بتایا جائرہ چھے سو گرام جو ڈائیتھ نیم بنتاڑی ہے ڈیر سو لیٹر پانی کے اندر شڑکاؤ کرنے سے یہ وہیں رک جاتی ہے پتوں پی رک جاتی ہے تو اس کا نقصان نہیں ہوتا موسم لمبے سمیں سے جو نمی وڑا چلا ہے اس کی وجہ سے سرسوں میں پوری طرح سے سپید رتوہ بہت زیادہ ہے اور کم سے کم بیس پرسنٹ نقصان ہے موکے کا اب آگے دیکھو کیا ہوتا ہے تو اس کا پرباب کیسے بڑھتا ہے پرباب پتوں پر سپیدیا جاتی ہے نئی پھڑیاں بندی بند ہو جاتی ہے تو اس سے پروڈیکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے کتنا نقصان آپ بات کی جائے تو جلے کے حساب سے جلے کے حساب سے کم سے کم سے کم